السلام علیکم سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم چیپٹر نمبر سیمنٹھ انتھ کلاس ہم سٹارٹ کرنے لگیں لٹل بائی لٹل ون واک سپار اس کا مطلب یہ کترہ کترہ کر کے دریاں بنتا ہے اور یہ ہمیں ٹائٹل کیا دکھا رہا ہے کہ اگر ہم تھوڑی تھوڑی سی کوشش بھی کریں تو ہم اس تھوڑی تھوڑی کوشش سے کافی کچھ حاصل کر لیتے ہیں بہت کچھ اچیپ کر لیتے ہیں اپنی لائف کے اندر اور یہ چیپٹر ایک لڑکے ایک سٹورنٹ ہے اس نے نیریٹ کیا ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں اپنی سٹوری بتا رہا ہے کہ پچھلے دو سال جانبس کے لیے بہت ہی مشکل سفر تھا زندگی کا اور جس طرح کہ اس کی ایج میں نوجوانی کی ایج کے اندر جا ہے ہر ایک کا سفر مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا کہ اب میں پڑھنے میں تو بہتر تھا ہی لیکن ساتھ ساتھ میں کو کرکولر ایکٹیوٹیز کے اندر سپورٹس کے اندر کمپیٹیشن کے اندر میرے سکول کالیج بغیرہ میں جو بھی ہوتے تھے میں وہاں پہ پارٹسپیٹ کرتا تھا اور اس سے مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا اور اس کے بعد اس نے کافی بہت ٹیل میں بتایا کہ کون کون سی پروگرامز میں سے نے پارٹسپیٹ گیا اور کون کون سے انعامات جیتے اور اس کے بعد وہ پھر بتاتا ہے کہ اس نے جوب سکیں انگلیش لینگوز سیٹر میں مکڈونلز میں جوب کی ڈی کے ایڈمی میں جوب کی اور لاسٹ کے اندر وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میں ان ارگنیزیشن کا ان اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ایکسپیرنس دیا اور مجھے سکھایا کہ اصل دنیا کیس طرح کیا ہے اور مجھے آگے آنے والے جو مشکلات ان کے لئے تیار کیا تو اس طرح سے پھر یہ چپٹر انڈ ہو جاتا ہے تو بہت اچھا چپٹر ہے جو ہمیں اس کا آتا ہے کہ میند جو ہے وہ آپ کی جو ہے ہمیشہ رنگلاتی ہے اس کے لئے آپ کو کیا ہے اپنے مقصد پر ڈٹے رہنا چاہیے میند کرتے رہنا چاہیے گلوسری ورڈز کی طرف آتے ہیں اس چپٹر کے جو امپورٹن ورڈ ہیں کریئر جو ہے کریئر اس کا ملکہ ہوتا ہے ملاجمت پیشہ اور سرکنسٹرانسز کہتے ہیں حالات کو کنٹسٹ کہتے ہیں مقابلہ ایکسیل کہتے ہیں کامیہ بھی لے جانا کسی سے بہتر ہی لے جانا موٹیویشن کہتے ہیں متحرک اور مطلب جو حرکت کرنے والا جو آپ کو حوصلہ دے پارٹیسپینٹ کہتے ہیں شرکت کرنے والا شامل ہونے والا پرائیورٹی کہتے ہیں اولیت کو سب سے اول چیز کو اس کے بعد کے گوشن آنسل کی طرف آتے ہیں what are some distinctions of the writer رائٹر کی جو ہیں کیا خاصیات تھیں he participated in academy as well as co-curricular activities ڈھیک اپنے ترین کے ساتھ co-curricular activities کے نصابی سرکرمیوں میں بھی حصہ لیتا he participated in different programs organized at district level اور زلہی سطح پر جو پروگرام ہوتے ہیں اس نے بھی اس نے وہ حصہ لے لیا کرتا تھا اس نے بھی he did different jobs and got valuable experience for practical life اور مختلف طرح کہ اس نے نوکریاں کئیں اور زندگی کا جو عملی زندگی ہوتی ہے اس کا ایک تجربہ حاصل کیا valuable experience کہیں گے خاصا اچھا تجربہ ٹھیک ہے how has the writer spent his summer vacation رائٹر نے اپنی جو summer vacation گرمیوں کے چھٹیاں وہ کس طرح ہو داری ہیں during summer vacation the writer worked to help himself financially in boarding school mcdonald's and ڈیک اگر اپنے آپ کو financially support کرنے کے لئے اس نے کیا کیا financially support اپنے آپ کو پیسے کے حوالے سے strong کرنے کے لئے اس نے mcdonald's نے boarding school میں ڈیک اکیڈمی میں کام کیا what has he gained from his summer job experience summer job experience نے کیا حاصل گیا from his summer job experience he got mentally maturity he became responsible ٹھیک ہے اس کے جو ہے اس کے اندر maturity آگی اس کی سوچ بڑی ہوگی ٹھیک ہے تو وہ جو ہے ذیمہ دار ہو گیا ٹھیک ہے how are these experiences helpful to him in future مستقیل کے اندر یہ جو اس کے تجربات ہے کس طرح سے اس کے لئے کامیاب ثابت ہوئی these experiences help him not to be worried about future but to look forward to it ٹھیک ہے ان تجربات نے اس کو یہ سکھا دیا کہ زندگی میں آنے والی مشکلات سے گھبرائیں بلکہ ان سے لڑنے کے لئے تیار رہے word meaning آپ کی exercise کا جو ہے یہ part اس نے گیا word meaning ہمیں بتائیں تو آپ انگلیش اور دونوں میں رکھ لیں circumstances کہتے ہیں حالات کو انگلیش میں condition دیگا participant کہتے ہیں شرکت کرنے والا حصال لینے والا شامل ہونے والا person who takes part in something priority کہتے ہیں اولیت کو most important thing contest کہتے ہیں مقابلے کو اور competition proceeding کہتے ہیں پیش روی prior ٹھیک ہے اول اس کو بھی کہیں گے اول اہم چیز excel کہتے ہیں سرپس سبقت لے جانا کسی سے بہتر لے جانا کسی سے آگے بڑھ جانا motivation کہتے ہیں محرق stimulus مطلب کسی کو کئی تحریک دینے خوصلہ دینے مالا financially montarily کہتے ہیں مالی طور پر پیسے کے حوالے سے اور یہ phrases کچھ chapter کے انتر use ہوئی ہیں تو ان کا اس میں کہا کیا مطلب ہے الونگ بمپی ریٹ کا مطلب کیا ہے hard and difficult time مطلب مشکل وقت اور earned first place کا مطلب کیا ہے کہ پہلی سطح پہ پہنچنا اول جگہ پہ 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 مطلب ہے ورس ٹائل سٹوڈن کا مطلب ہے کہ بہت ساری خوبی ہیں اس کے اندر ہونا دوسرے سٹوڈن کے نظریات ہیں ایسے آپ کے بھی ہونا to look forward to it expect توقع رکھ 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 بھی چیز کی made it this far seek the truth سچ تلاش کرنا ٹھیک ہے seek ملک تلاش کرنا then last mc ھوز ہیں جو ان کو بھی دیکھ رہے ہیں last couple of years have been a long bumpy ride آپ سے نے کہ bumpy ride کو جو مطلب کیا ہے تو یہ اس کا ملک کیا ہے ابھی بتایا مشکل time ٹھیک ہے تو یہ آجے گا hard and challenging time سروز امیدیڈیو اپشن بولیدیو سروز اپشن تو اس کے لئے کیا ہوئی آپشن مچور انسکونسیبیل ٹھیک ہے زیادہ سمجھدار ہو گیا سمجھ بوجھوالا ہو گیا اس دیویلپنگ پوچیو آپٹوک اس گیون دا آتھر موٹیویشن ہی نیڈس تو بکم سکسیسول اس طرح کے مصبت سوچ میں جانا مصبت شخصیت نے آتھر کو یہ حوصلہ دیا کہ وہ اسے کامیاب ہونے کی ضرورت ہے تو جس ون سے آتھر لیکچر مانا کپلیز ہوتا ہے انسی اللہ اس نیکس لیکچر کو جہاں کونٹنیو کریں گے نیکس لیکچر میں ملتے ہیں تب تک کے لئے لافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا